اوائی سی کا مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت خاتم کرنے پر تحفظات کا اظہار اعلامی میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی بھارت کا یک طرفہ قدم ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی خصوصی حیثیت تسلیم کرتے ہیں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی اور کرفی اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہیں موڈی سرکار مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہے میڈیا ریپورٹس پر عالمی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنی چاہیے وزیر آزم نے ٹویٹر پر بھارتی ٹی وی کی ریپورٹ شیئر کرتے ہوئے پیغام لکھا کشمیر کی خصوصی حیثیت خاتم کر کے اسے غیر خانونی طور پر بھارت میں شامل کرنا مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے اوائی سی کا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت خاتم کرنے پر تحفظات کا اظہار اعلامی میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی بھارت کا یک طرفہ قدم ہے آقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی خصوصی حیثیت تسلیم کرتے ہیں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی اور کرفی اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہیں موڈی سرکار مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہے میڈیا ریپورٹس پر عالمی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنی چاہیے وزیر آزم نے ٹویٹر پر بھارتی ٹی وی کی ریپورٹ شیئر کرتے ہوئے پیغام لکھا کشمیر کی خصوصی حیثیت خاتم کر کے اسے غیر خانونی طور پر بھارت میں شامل کرنا مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے وائی سی کا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت خاتم کرنے پر تحفظات کا اظہار اعلامی میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی بھارت کا یک طرفہ قدم ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی خصوصی حیثیت تسلیم کرتے ہیں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی اور کرفی اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہیں موڈی سرکار مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہے میڈیا ریپورٹس پر عالمی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنی چاہیے وزیر آزم نے ٹویٹر پر بھارتی ٹی وی کی ریپورٹ شیئر کرتے ہوئے پیغام لکھا کشمیر کی خصوصی حیثیت خاتم کر کے اسے غیر قانونی طور پر بھارت میں شامل کرنا مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے موسیقی